کروہ چوت پر آج مہلاوں پتی کی لمبی آئیو کے لیے برت رکھتی ہے اور بھوپال میں بھی کچھ ٹوٹے ہوئے رشتوں کے لیے کروہ چوت کا تیوہار سنجیونی کا کام کرے گا ایسا اس لیے کیونکہ آج کچھ مہلاوں کے کروہ چوت پر برت لکھنے سے لمبے سمجھ سے چلے آ رہے پاریخ واری بیباد ختم ہوگے بھوپال کٹم نائلے میں پاری بیباد کو لے کر چل رہی کاؤنسلنگ میں پتی پتنی کو یہ حدار دی گئی ہے کہ پتنیاں کروہ چوت پر برت رکھیں گی تو پتی ان کے لیے سرپرائز تو فیلائیں گے یہی ایک پروہ ہے کروہ چوت کا جب پتنی جو ہے پتی کے لیے برت رکھتی ہے لیکن ابھی کچھ سمیں پہلے سے کچھ پریواروں میں جہاں جھگڑی چل رہے ہیں اور پتی پتنی ایک دوسرے سے الگ رہ رہے ہیں کارن بہت سارے ہیں جن میں جو پتی ہے ایک ان دور سے بھوپال آئے ہیں اور آج کا پورا دن پتنی کے ساتھ وعتید کریں گے اور پتنی کے لیے بہت سارے سرپرائز پران کیے انہوں نے اس طریقے سے تین سے چار پریوار ہیں جو آج کروہ چوت کے برت میں ایک ساتھ سمیں وعتید کر کے اپنے جو بھی من موٹاو جو بھی متبید ہیں ان کو ختم کر کے واپس سے ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے